آج میری شادی کی بتیش میں شالگی رہ تھی میرا بیٹا اجے بھی بینگلورو سے اسی شیلیبریٹ کرنے آیا اسے بینگلورو میں نوکری کرتے تین سال ہو گئے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی ہم پتی پتنی کی رائے تھی کہ کوئی دھنکی لڑکی ملے گی تو اس کی شادی کر دیں گے پچھلے سال اجے سے دو سال چھوٹی بیٹی شیعہ کی شادی کی تھی ہمارا سوچنا یہ تھا کہ شادی بیا شہی شمر پر کر دینا چاہیے شیعہ ایمیسی کر رہی تھی تب ہی ایک اچھا رشتہ آیا سیاہ تب شادی کے لیے تیار نہیں تھی وہ اپنا کریئر بنانا چاہتی تھی میں نے سمجھایا اگلے سال تمہارے پوشٹ گریجویسن پوری ہو جائے گی نوکری کرنی ہے تو کوئی اچھا اسکول جوائن کر لینا تھوڑے دن کے بعد وہ تیار ہو گئی آج وہاں ایک بڑے اسکول میں ادھیاپن کا کام کر رہی ہے اور اپنے کام میں خوش ہے اس شادی میں میں نے خاص لوگوں کو یہ بلایا تھا شادی ختم ہونے کے بعد میری ایک چچیری بہن نے ایک رشتے کا جکر کیا لڑکی بینگلوروں میں نوکری کرتی ہے اس نے کانپور سے بیٹک کیا ہے وہ اب بولی سن کر اچھا لگا اجیب ہی وہیں شیٹل تھا دونوں ساتھ کام کریں گے تو گھر گریجویسن کا بوجھ آسانی سے اٹھا سکیں گے نند نے لڑکی کا فوٹو موبائل کے جریعے دکھایا لڑکی سندر تھی شادی ختم ہونے کے بعد میں نے موقع دیکھ کر ایک دن اپنی چچیری نند سے بات کیا لڑکی کی ماں ہی سب کچھ ہے سن کر مجھے افسوس ہوا پتہ کو کیا ہوا تھا میں نے سوال کیا ارے وہ نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں اس کی ماں طلاق صدہ ہے سن کر مجھے مایوشی ہوئی اس سے اوبری تو پوچھا آپ لڑکی کی ماں کو کب سے جانتی ہیں اس سے آپ کا رشتہ کیا ہے لڑکی کی ماں میرے پروورس میں رہتی ہے اچھی جان پہچان ہے کافی مل انسان محلہ ہیں یہی ایک پرائیویٹ بینک میں نوکری کرتی ہیں باقی سب تو ٹھیک تھا پر مجھے اس کی ماں کا طلاق صدہ ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا میں نے اپنے من کی بات نند سے کہی بھاوی جمانہ بدل رہا ہے نہیں نبھا ہوگا تو ہو گئی ہوگی الگ روج روج گھٹ کر جینے سے اچھا ہے الگ ہو جائے نند نے جمینی ہر قیقت سے اوگت کرائے تو بھی کیا ایسے پریوار سے رشتہ جوڑنا ٹھیک رہے گا لوگ ترہ ترہ کی باتیں کریں گے میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا کس کے پاس سمیہ ہے ویسے آپ اپنی تسلی کے لیے لڑکی کی ماں سے ہر طریقے سے بات کر لیں جب سنتوشت ہوں تب رشتے کے بارے میں سوچئے صرف طلاق کی وجہ سے رشتہ ٹھکرانا میرے سمجھ سے ٹھیک نہیں ہے نند نے کہہ کر اپنی بات ختم کر دی ایک طرف لڑکی کی پڑھائی لکھائے اچھی نوکری کا لوگ تھا تو دوسری طرف اس کے پریوار کو لے کر من میں ترہ ترہ کی چنتہ میں نے ابنے پتی راجیوش شعیش کا جکر کیا ہر سکھے کے تو پہلو ہوتے ہیں جروری نہیں کہ جیسا تم سوچتی ہو ویسا ہی ہو طلاق لینے کا مطلب یا نہیں کہ اس محلہ کا چریتر خراب ہو گیا تمام ایسے پروش ہیں جن کی نظروں میں عورتوں کی قیمت اہمیت کچھ نہیں ہوتی وہ اپنی طرح سے جینا پسند کرتے ہیں سراب پینا دوسری طریق سے سمند رکھنا مارنا پیٹنا ایسی تمام حرکتیں ہیں جو اپنی بی بی کے ساتھ کرتے ہیں زیادہ تر محلہ ہیں اسے اپنی قسمت مان کر سوکار کر لیتی ہیں وہیں کچھ کے لیے طلاق ہی صحیح حیصلہ ہوتا ہے راجیو نے غلط نہیں کہا میں نے ایک دن لڑکی کی ماں کو بلائیا بارچیت سے وہ سلچی ہوئی لگی نہ جانے کیوں مجھے اس کا چہرہ جانا پہچانا سا لگا وہ شکتہ ہو لفنوں میں ہی کہیں دیکھا ہو انہوں نے اپنا نام رادکہ بتایا اس کے پتی کے بارے میں جانا چاہا تو کہنے لگی وہ ایک ویجنسمن ہے اس سے زیادہ میں ان کے بارے میں کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتی وہ رہتے کہاں ہیں آپ کا مائی کا کہاں ہے میں نے پھر بھی پوچھی لیا مجھے پورا بھروشہ ہو گیا کہ یہ وہی مہلا ہے جس کے بارے میں میں سوچ رہی تھی پھر بھی تسلی کے لیے سب کچھ اسی سے پوچھنا صحیح ہوگا پر کیا ابھی اوجید ہوگا مجھے لگا نہیں جب تک سادی کے لیے سب کی رائے ایک نہیں بنتی تب تک رادکہ کے اتیت کو دہرانا اوجید نہیں ہوگا میں نے دوسری بات چھیڑ دی کیا وہ اپنی بیٹی سے ملنے آتے ہیں میرے اس سوال پر وہ چنتید بھرے من سے بولی نہیں مجھے آشری ہوا کیسا پتہ ہے جسے اپنی بیٹی سے لگاؤ نہیں چائے پینے کے بعد میں نے کہا مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے رہی سادی کی بات تو میں اس کے بارے میں اپنے پتی اور بیٹے سے بات کروں گی بینا ان کی رجامندی کے میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہوں گی وہاں خوش ہو گئی اس کے جانے کے بعد میں 35 سال پرانی اس گھٹنا پر گھوڑ کرنے لگی جو میرے من میں پھر سے اٹھ رہی تھی بات ان دنوں کی تھی جب میں بنارس کے ایک محلے میں بطور قرائدہ رہتی تھی میری عمر یہی کوئی 22 سال کی ہوگی میرے عشاب شرادی کا بھی عشی کے آس پاس تھی تب میں کماری تھی اور میری شادی کی بات چل رہی تھی ایک روج میں نے اپنے مکان کی ایک اور لگے نل سے پانی بھر رہی تھی تب ہی ایک سندر سی محلہ تیجی سے نکل کر آنگن میں آئی وہ ہڑ بڑائی ہوئی تھی اور اس نے چھت کی سیڑھیوں کا راستہ پوچھا میں نے ایک نظر اس پر ڈالی پھر سیڑھی کی اور اشارہ کیا وہ لگ بھگ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھی پھر لاپتہ ہو گئی بعد میں پتا چلا کہ وہ ساتھ والے دوسرے مکان کی چھت پر اُدری پھر نیچے جانے والے سیڑھیوں کے مادھم سے پشوارے سے نکل کر کہیں چلی گئی اس کے جانے کے بعد اس کی چرچہ جور پکڑنے لگی جن کی رائے داروں نے یا نظارہ دیکھا ان کے لیے یا جگیاسہ کا بشے بن گیا میں بھی اس کے بارے میں جانے کو اتصک تھی کون ہے کہاں سے آئی ہے بھاگنے کی وجہ کیا تھی دراصل ہم جس مکان میں رہتے تھے وہ کافی بڑا تھا مکان کے بیچ میں آنگن تھا آنگن سبھی کی رائے داروں کے بیچ کا ساجہ راستہ تھا جس سے ہو کر ہم سب باہر یا چھت پر جاتے تھے سب کے گھر کا درب رامدہ آنگن میں ہی کھلتا تھا صرف اس مکان کو چھوڑ کر جس کا صرف ایک دروازہ آنگن سے جڑا تھا جس سے نکل کر وہ مہیلا آنگن میں آئی اس کمرے میں رہنے والے ایک ماتر کی رائے دار سے ہم سب کا کوئی سمبند نہیں تھا وہ مکان کے سامنے والے حصے سے آتا جاتا تھا وہیں دوسری کی رائے دار پیچھے کے راستے سے آتے تھے مکان کے باہر کچھ لوگ سور مچا رہے تھے میری ماں باہر نکل کر مکان کے سامنے والے مین حصے کی اور گئی وہاں محلے کے کافی لوگ جھما تھے محلے کے کچھ دبنگ قسم کے لوگ مکان مالک کو گالیاں دے رہے تھے وہ مکان میں رہنے والے قرائے داروں کو باہر نکالنے کا دبا بنا رہے تھے لوگوں سے پتا چلا کہ ایک آدمی بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا جو اس بھاگنے والی محلہ کا پتی تھا ماں آدھے گھنٹے بعد آئی تب سارے وائکے سے ہم سب کو پرچت کر آیا کہنے لگی بھاگنے والی محلہ کا پریمی تھا قرائے دار وہ محلہ اپنے پریمی سے ملنے آئے تھی اس بیچ اس کے پتی کو خبر لگی تو پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچا اب میری سمجھ میں سارا ماجرہ آیا وہ محلہ واقعی سندر تھی جس کی سندر تک کی چرچہ محلے میں کچھ دنوں تک ہوتی رہی اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی سال بر بعد میری شادی ہو گئی اور میں نے اس گھٹنا کو ہمیشہ آ جاتا ہے اس لیے یا کہنا کہ رادی کا ہی وہی محلہ ہے تھوڑی جلد باجی ہو گئی تب کیسے پتا چلے گا کہ رادی کا وہ محلہ نہیں ہے اگر رادی کا وہی محلہ ثابت ہو گئی تب تو شادی کا شوالی نہیں اٹھے گا اس بیچ اجائے نے خبر دی کہ اس لڑکی سے ملا ہے اس کا نام ارچنا ہے بات چیز ٹھیک تھاک لگی اسے جب میں نے بتلائے کہ میری ماں تمہاری ماں کو جانتی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہم دونوں نے آفیس سے نکلنے کے بعد ایک روش رشٹو رینٹ میں کافی پی ارچنا بہت سندر لڑکی ہے سندر سبد نے مجھے دھرم سنکٹ میں ڈال دیا اجائے نے ارچنا سے سادی کی جت کی تب کیا کروں گی تلاق تک تو ٹھیک تھا پر جب بات چریت پر آئے گی تب کیا ہوگا مجھے اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا کی کیوں اس معاملے میں میں جلد باجی دکھلائی نہ اجائے کو لڑکی کی فوٹو اور بات بتلاتی نہ ہی واہ ایک قدم آگے بڑھتا میں نے راجیوں سے کہا تو بھے بڑے نشجن تھو کر بولے اس اپنی شنکہ کا سامادھان کر سکتی ہو میرے حشاب سے ایسا ہی کچھ کرنا چاہیے ماں کا اچھا کریئر ہے بیٹی کو اچھے سچھا دلوائی ہے یہ سب اچھے سنسکاروں سے ہی سمبھو ہے مجھے راجیو کی بات صحیح لگی موقع دیکھ کر میں نے رادکہ کو جس کا سمادھان ہو جائے تو اس رشتے کے لیے مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا جی پوچھئے میں بھی چاہوں گے کہ کوئی کشن نہ رہ جائے جس کے لیے ہم دونوں کو پشتانا پڑے میں نے اس گھٹنا کا جکر کیا کچھ سمیہ کے لیے وہ کہیں کھو گئی جب ابری تو اس کی آنکھوں کے دونوں کور بھی گئے ہوئے تھے ایک اس تری ہونی کے نادے میں بھی بھاوک ہو گئی میں نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ میرا آتیت بھی تفن ہو چکا ہوگا پر ایسا نہیں ہوا آپ کے روپ میں پھر سے جندہ ہو گیا یا سچ ہے کہ میں وہی ابھاگی نشتری ہوں جس کے بارے میں آپ جانتی ہیں وہ میرا پریمی تھا پر یہ سچ نہیں تھا کہ میں ساری کے بعد بھی اس سے ملنا چاہتی تھی اس دن اس سے ملنے کا صرف یہ ہی وجہ تھی کہ اس کے پاس ہمارے ساتھ بتائے کچھ پلوں کی تصویر تھی جنہیں میں نے لینے کا پریاش کیا پتہ نہیں کیسے میرے پتی نے مجھے رکھ سے اکیلے جاتے ہوئے دیکھ لیا انہوں نے میرا پیچھا کیا اور وہ وہاں تک پہنچ گئے اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے اس نے کہنا جاری رکھا سادھی کے دوشال کسی طرح سے گجرے ارچنا انہی کی بیٹی تھی مگر انہوں نے کبھی بھی اسے نہیں سوکار وہ بار بار اہی کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے جب ان کی عادتوں میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تو ایک دن میں نے کہا کیا اس تری کا پریم کرنا گناہ ہے سادھی کے پہلے آپ نے بھی تو کسی سے پریم کیا ہوگا آپ کا پریم شہی وہیں میرا پریم گلت کیسے ہو گیا صرف اس لیے کہ میں کس تری ہوں تمہاری وجہ سے آج بھی میں ساماج رسوائیوں سے مقت نہیں ہو پایا کوئی بات چھپتی نہیں ہے سب کو پتہ چل چکا ہے کہ تم شادی کے بعد بھی اپنے پریم سے ملتی ہو میرے پتی بولے اس کے لیے آپ جمہ دار ہیں اگر آپ کھولے دماغ کے ہوتے تو کیا ضرورت تھی مجھے اس سے فوٹو لینے کی ساتھ فوٹو کھچوا لینے کا ایک عام بات ہے لڑکا لڑکی ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں ید ان کے بیچ ایک اچھی دوستی بن جاتی ہے تو ساتھ میں فوٹو کھچوا لینے سے کون سا پہا ٹوٹ پڑتا ہے مگر نہیں من میں آپ کو لے کر ایک بھے تھا اس لیے اس کے پاس گئی تھی آپ نے تو سوچا کہ میں اس پریم ملاب کرنے جا رہی ہوں سمجھا تب سے آج تک میں نے کبھی پیچھے ملکن نہیں دیکھا دوسری شادی کا تو خیال ہی نہیں آیا پتہ نہیں کیوں میرا من نہیں ہوا سوچا ایک لڑکی ہے اسے ہی اپنے جیون کا مقصد بناؤں گی اسے اچھی پروریش دوں گی سچھا دوں گی کل کو آپ کی بیٹی بھی آپ کی ترہ نکلے تب میں نے کون سا غلط راستہ چنا تھا پریم کیا جو کنی کارڑوں سے سادھی نہ ہو سکا اس میں برا کیا ہے جروری نہیں کہ آپ جس سے پریم کرتے ہیں اس سے بیوا بھی ہو میری گلتی یہ تھی کہ اپنے پریمی سے سمپرک کر کے اس سے اپنا آتیت مانگا جو میرے پتی کے سک کارڑ بنا اس میں میں اپنے پتی کو دوش نہیں دوں گی بلکہ مجھ میں آتم بشواش کی کمی تھی نہ جاتی اس کے پاس جو ہوتا دیکھا جاتا کلیت میرے پتی کو میرے پریمی سے پتا چلتا کہ میں پریم کرتی تھی تو میں نیڈر ہو کر کہ سکتی تھی کہ ہاں کرتی تھی اور ہاں آپ یہ مت سمجھ گے کہ میری بیٹی نہیں جانتی ہے میں نے اسے سب بتا دیا ہے جمانے کی اونچ نیچ بھی سمجھا دی ہے مجھے اس پر پورا بھروشہ ہے کہ وہ اویشہ کوئی بھی کام نہیں کرے جس کے لئے اسے بعد میں پچھتانا پڑے اس میں مجھے لے کر کوئی ہن بھاؤ نہ نہیں ہے رادکہ کی بات سے لگا کہ وہ بے کشور رشترے تھی وہ اٹھ کر جانے لگی میں نے اسے درواز تک چھوڑا اتنا سب کچھ کہنے سننے کے بعد اس کے چیرے پر کہیں بھی اب رات بہت کشی کر نہ تھے یا مجھے اچھا لگا ایک مہینہ گزر گیا میں نے شادی کے بارے میں سوچ نہ چھوڑ دیا تھا ایک دن اچانک اجائی کا فون آیا ما مجھے اچنا پسند ہے میں اسے سا سادی کرنا چاہتا ہوں سن اچھی نوکرے میں مجھے تو اس میں کچھ خرابی نظر نہیں آ رہی ہے میں اس کی ماں کا عطیت پچا نہیں پا رہی ہوں عطیت کے بارے میں کون سوچ تا ہے سوچ کر کیا حصل ہو جائے گا جی نہ تو ہے ہمیں ورطمان میں ورطمان یہی کہتا ہے کہ اس لڑکی میں کوئی خرابی نہیں ہے اگر اس کی ماں چرطرہین ہوتی تو دوسری شادی رچا کر ایس کر دی مگر نہیں اس نے اپنی جوانی اپنی بیٹی کے بھبش کے لئے قربان کر دی اس سے بڑا تیا کچھ نہیں ہو سکتا راجیو کا ترک صحیح تھا اس کا مطلب آپ کو یہ شادی پسند ہے زیادہ خوش بین کا جبان گیا آج کے بچے اپنے آرث بھبش کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں اجین اس کی سکل نہیں بلکہ اپنا آرث بھبش دیکھا ہوگا آج کے بچے بھانو میں نہیں بہتے ایسا ہی لڑکی نے بھی سوچا ہوگا ایسے بچوں کے آگے ہم کہا ٹکتے ہیں کل کو بیٹے بہو کو لگے گا کہ ہم بیکار ہیں تب کیا ہوگا یا تم کیا سوچ نہیں لگی میں غلط نہیں سوچ رہی آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ آج کے بچے بھانو میں نہیں بہتے نہ بھانو نہ رہے گی نہ وہ ہمیں پوچھیں گے کہ کر میں نراش میں ڈوب گئی اس کی چنتہ مت کرو کل کی کون جانتا ہے اور ہاں رادکہ کے عطید کا جکر کبھی بھی اجے کے شام میں بھانو میں نے بھی من بنا لیا کی ایسا ہی ہوگا راجیوں نے کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا بچوں کی خوشی میں ہی اپنی خوشی ہے شو رادکہ کو فون کر بلو آیا وہ بھاگی بھاگی آئے جیسے ہی میں نے شادی کی رجی مندی کی خبر دی اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو پہ نکلے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی ہوئی بولی آپ نے میری بیٹی کا ہاتھ تھام کر مجھے ایک بڑی چنتہ سے اُبار دیا مجھے پورا بشواش ہے کہ میری ارچنا یہاں خوش رہے گی میں نے رادکہ کو گلے لگا لیا